بسم اللہ الرحمن الرحیم جوامیٹری کے بنیادی معلومات ہے خاص طور پر زاویوں کے تعلق سے اس کے بارے میں خاص طور پر آج ہم آپ کو معلومات دینے والے ہیں جیسے کہ بچو آپ درجہ ششم میں نکتہ شعہ اور زاویوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کو شروعات میں اسی کی معلومات دیں گے اسی کا اعادہ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے مزید اس کے آگے جو کی سکولرشپ میں آپ کے لئے نیا ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو معلومات ہیں غدشتہ اس سے یہ معلومات جاہے تو مربود ہیں جوڑی ہوئی ہیں چلی آئیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر اس پیزنٹیشن کے ذریعے تو بچو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دراصل ہم نے زاویہ اسے نام دیا ہے لیکن اس میں جا ہے تو ہم شروعات کریں گے سب سے پہلے نقطے سے ٹھیک ہے تو بچو آپ کو معلوم ہے یہ جو سامنے کی شکل ہے اس میں آپ کو جو یہ ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے جیسے اگر ہم پینسل رہتی ہے پین رہتی ہے اس کی کوئی پوائنٹ اگر ہم کاغس پر بناتے ہیں تو وہ جو پوائنٹ ہوتی ہے وہ نقطہ کہلاتا ہے پوائنٹ کہلاتا ہے جیسے یہاں پر ہم یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر قطع خط کے بارے میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ جو آپ کو دیکھیں گے خط اے بی نظر آ رہے ہیں اے خط ہے ٹھیک ہے جو خط ہے یہ قطع خط کہلاتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے تو قطع خط کیا ہے اور نقطہ کیا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا یہاں پر اب ہم یہاں پر مزید آگے بڑھیں گے اور یہاں پر بات کریں گے خط کے بارے میں تو یہاں پر آپ اس شکل میں بچوئے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں خط اے بی ہے ٹھیک ہے اور خط پی کیوں ہے ٹھیک ہے خط پی کیوں ٹھیک ہے تو یہ جو دو خط ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں خط اے بی اور خط پی کیوں ٹھیک ہے اس میں ہم ایک نقطہ یہاں پر اور ایک بنا رہے ہیں اس نقطے کو دیکھنا ہے آپ کو نقطہ او اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نقطہ او ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے جو چیز ہمیں یہاں پر دھیان دینی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نکتہ جو ہم بناتے ہیں یا ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے اسے ہم بے شمار خطوط کیس سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہم نے اس نکتے پر جیسے یہ نکتہ ہم نے او بنایا ہے تو اس نکتے سے ایک خط گزر رہا ہے یہ خط کونسا ہے پی کیو ہے اسی طرح سے یہاں سے ایک خط یہ بھی گزر سکتا ہے یہ خط ایک اس طرح سے بھی گزر سکتا ہے یہ خط ایک اس طرح سے بھی گزر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نکتے سے بے شمار خطوط کیچے جا سکتے ہیں دو مختلف نکات سے صرف ایک خط جو ہے تو گزارا جا سکتا ہے دو مختلف نکات ہیں جیسے ہم نے یہاں پر ایک ہی نکتہ لیا اور یہ ایک نکتہ لیا اس میں سے صرف ایک ہی خط جو ہے تو گزر سکتا ہے اگر تین یا تین سے زائد نکات ایک خط سے گزرتے ہیں تو ایسے نکات کو ہم خطی نکات کہتے ہیں اب جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ اے بی ہے یہ اے بی میں یہاں پر او بھی ایک نکتہ ہے تو یہ تینوں آپ دیکھیں گے اے او بی تو ہم خطی نکات ہوں گے کیا ہوں گے ہم خطی نکات ہوں گے یاد رکھیں اسے ہم خطی نکات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے ہم خطی نکات کہتے ہیں جب تین یا تین سے زائد نکات سے ایک خط نہ گزرتا ہو تو ان نکات کو ہم غیر خطی نکات کہتے ہیں اب اگر ہم نے یہاں پر ایک خط بنایا ہے اب یہ خط نکتہ پی یا نکتہ آر ہم نے یہاں پر لیا ہے تو یہ نکتہ آر دیکھیں گے آپ اس خط سے الگ ہے تو اسے ہم غیر ہم خطی نکات کہتے ہیں اس طرح سے جو بھی نکات ہوتے ہیں جو ایک خط پر نہیں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو قطع کرنے والے دو خطوط کو نکتہ تقاتہ صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو خطوط ہم نے یہاں پر کھیچے ہیں جیسے ایک خط میں نے یہاں پر کھیچا ہے یہ دوسرا خط ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس خط پر اگر میں ایک اور ایک خط اس طرح سے کھیچ دیتا ہوں تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قطع کرنے والے دو خطوط کا نکتہ تقاتہ صرف ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ خط اگر میں نے کھیچا اس پہ دو خطوط ہے اس میں ایک خط ہے تو یہ یہاں پر ہم دیکھیں خط تقاتہ صرف ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے ایک ہی مصطبی میں واقعے دو خطوط ایک دوسرے کو کتا نہ کریں متوازی خطوط کہنے ہیں عام طور پر اگر میں نے اس طرح سے ایک خط کھیچا ہے ٹھیک ہے دوسرا خط اس طرح سے کھیچا ہے ٹھیک ہے یہ خط اگر ہم نے آگے کتنا بھی اسے بڑھایا آگے ٹھیک ہے آگے کی طرف میں نے اسے کتنا بھی بڑھایا آگے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں ملتے ہیں جیسے ریلوے ٹریک ہم دیکھتے ہیں تو یہ متوازی خطوط کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم پیرلل لائن کہتے ہیں ٹھیک ہے متوازی خطوط کہلاتے ہیں یعنی کی پیرلل لائن ٹھیک ہے جو آپس میں کبھی نہیں ملتے ہیں اور اسے ہم آگے کتنا بھی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک دوسرے کو کبھی کتا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ہمی سے کے علاوہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ تین یا تین سے زائد خطوط جب ایک دوسرے کو ایک ہی نقطے پر قطع کرتے ہو تو انہیں متراقص خطوط کہتے ہیں جس نقطے پر ایک دوسرے کو کتا کرتے ہیں اسے نقطے تراقص کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو یہاں پر اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے شوہ کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نقطہ پی ہے اور یہ نقطہ آر ہے ٹھیک ہے یہ نقطہ اے ہے اور یہ نقطہ بی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس شکل میں کہ شوہ پی آر یہ جو شوہ ہے یہ شوہ اور شوہ اے بی یہ جو شوہ ہے یہ ان شوہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقطہ اے یہ اور نقطہ پی جو ہے تو اس کا مبدہ ہے ٹھیک ہے یاد رکھنے آپ کو تو یہ شوہ ہوتی ہے عام طور پر ٹھیک ہے اب مخالف شوہ کے بارے میں بات کریں گے جیسے ہم یہاں پر نیچے دیکھ رہے ہیں سکرین پر تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ یہ شوہ یہاں سے اس طرح اس طرف بنی ہے یہاں سے اس طرف بنی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب دو شوہ کا مبدہ مشترک ہو یہ مبدہ ہے اس کا ہے درمیانی نقطہ ہے اس کا ٹھیک ہے کونسا ہے اس کو نام نے نام ہم نے اس کو بی دیا ہے یہاں پر نقطہ سی ہے ٹھیک ہے اور یہ نقطہ اے ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب دو شوہوں کا مبدہ مشترک ہو اور ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہو تو ایسی شوہوں کو مخالف شوائیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے مخالف شوائیں کہتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شوہ بی اے یہ شوہ اور شوہ بی سی یہ جو ہے تو مخالف شوائیں ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے بی سو آپ کو اسے اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس نے تو ہم آپ کو جائے تو نوڈ ڈاؤن کرنے کے لئے کہتے ہیں وقت یہاں پر کافی کام ہے ہمارے پاس اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں زاویہ پر آتے ہیں ٹھیک ہے زاویہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین پر آپ کو یہ زاویہ نظر آ رہا ہے ہے نا ٹھیک ہے یہ زاویہ ہے اس زاویہ کو ہم نے جہاں تو نام دیا ہے زاویہ اے بی اور سی کیا نام دیا ہے زاویہ اے بی اور سی نام دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دو شوہ دیکھ رہے ہیں ایک شوہ بی سی ہے اور ایک شوہ بی اے ہے دیکھیں یہ بی اے ایک شوہ ہے اور ایک شوہ کونسی ہے بی سی ہے ٹھیک ہے اور ان میں اگر ہم دیکھیں گے ان شعوں میں تو یہاں پر جو نکتہ بی ہے یہ یہ اس کا مشترک مبدع ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نکتہ بی کو جو ہے تو ہم اے بی سی کا راسی نکتہ کہتے ہیں اسے اسے عام طور پر کیا کہتے ہیں راسی نکتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے راسی نکتہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زاویہ اے بی سی ہے اس زاویہ کا راسی نکتہ جو ہے تو بی ہوگا نکتہ بی اس کا راسی نکتہ ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شعب بی اے اور شعب بی سی ہے اس زاویے کے یہ زلے ہیں ٹھیک ہے یہ زاویہ یہاں پر ہم A B دیکھ رہے ہیں اور یہ B C دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں زاویے جو ہے تو جو زاویہ B C A B C ہے اس میں ہم شوہ A B اور B A جو دیکھ رہے ہیں یہ اس زاویے کے زلے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں جو ہے تو اس زاویے کو اگر ہمیں لکھنا ہے یا پڑھنا ہے تو کس طرح سے پڑھیں گے ہم اسے پڑھیں گے زاویہ A B C یا پھر زاویہ پڑھ سکتے ہیں ہم C B A اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں طریقے سے ہم اس زاویے کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ زاویے کی علامت ہے عام طور پر ٹھیک ہے اس طرح سے یاد ہے کہ یہ زاویے کی علامت ہے angle angle کا mark جائے تو اس طرح کا ہے یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر زاویہ کی قسمیں جو ہے اب یہاں پر ہم نے زاویہ تو سمجھ لیا ہے کہ زاویہ کیا ہے ہے نا اب زاویہ کی جو قسمیں ہیں اس پر آتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ یہ زاویہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پر آپ کو ایک زاویہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زاویہ آپ دیکھیں گے یہ زاویہ کیا اگر ہم پہمائش کریں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے آگے بڑھائیں گے تو یہ آپ کو مینیمم جو ہے تو ساٹھ سے ستر ڈگری کا یہ زاویہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ ایسا زاویہ جس کی پہمائش سیفر سے زیادہ لیکن نبے سے کم ہو ایسے زاویہ کو ہم ہادہ زاویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نبے درجے کا زاویہ ہے ٹھیک ہے یہ اگر میں سٹریٹ لائن یہاں پر کھیشتا ہوں ایک تو یہ نبے درجے کا زاویہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نبے درجے کے زاویہ سے کم اور سیفر سے زیادہ اب یہ یہاں پر زیرو ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ زیرو ڈگری ہے تو اس سے ہم اگر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اس طرح سے تو یہاں تک کی کھیشے جانے والے تمام زاویہ چاہے تو کیا ہوگے آدھا زاویہ ٹھیک ہے تو یاد رکھنے آپ کو کہ جس زاویہ کے پہمائش نبے درجے سے کم ہوتی ہے اور سیفر درجے سے زیادہ ہوتی ہے ایسے زاویہ کو ہم ہادہ زاویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اگزامبل جو ابھی لیا ہم نے اسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی ہادہ زاویہ جو ہے تو آمدار پر اس کی پہمائش جب ہم کرتے ہیں تو یہ نبے درجے ہیں ٹھیک ہے یہ نائنٹی کا انگل ہے ٹھیک ہے اب نائنٹی کے انگل سے نیچے ایٹی ہے سیونٹی ہے سکسٹی ہے فیفٹی ہے فورٹی ہے تھرٹی ہے ٹوینٹی ہے ٹین ہے اس طرح کے انگل کو ہی بھی ہوں گے تو یہ تمام انگل کیا کہلائیں گے یہ تمام انگل جو ہے تو ہادہ زاویہ کہلائیں گے ٹھیک ہے یاد رکھے اسے جیسے کہ ہم نے ابھی اگزامبل دیکھی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اسے یاد رکھنا ہے یہاں پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں یہ نبے دجے کا ایک زاویہ ہے ٹھیک ہے اور اس زاویے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس طرح سے یہ چھوٹا ہوتے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اور نائنٹی ڈگری سے زیرو ڈگری تک پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگا یہ ہمارا حادہ زاویہ ہوگا ٹھیک ہے یہ تمام جو زاویے تن ہوتے ہوئے آپ کو مر رہے ہیں یہ تمام حادہ زاویے ہوں گے کون سے زاویے ہوں گے یہ تمام زاویے جو ہے تو حادہ زاویے ہوں گے یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پر دیکھیں گے منفجہ زاویہ کہ منفجہ زاویہ کسے کہتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے سکرین پر یہ زاویہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو زاویہ بالکل نبی درجے کی ڈگری پر ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا جو زاویہ ہوتا ہے اس زاویہ کو ہم قائمہ زاویہ کہتے ہیں نا تو جس زاویہ کی پہمائش نبی درجے سے زیادہ اور اکساسی سے کام ہو اسے منفرجہ زاویہ کہتے ہیں تو یہاں پر نبی درجے یہاں پر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نبی درجے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہو رہے ہیں پورے ٹھیک ہے اب یہاں سے لے کر کہاں تک اکساسی اکساسی یہ ہے ٹھیک ہے ون ایٹی کا ہمارا جو ڈگری ہوتی ہے وہ عام طور پر اکساسی درجے کی ہوتی ہے نا ہاف جو ڈگری ہوتی ہے عام طور پر ہماری ڈگری اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 0 ڈگری رہتی ہے اور یہاں پر 180 تک کے درجے رہتے ہیں اگر ہم نے پورا گول پورا لیا تو اس طرح سے یہ 360 ہوتا ہے ٹھیک ہے 360 ڈگری ہوتا ہے یہ جو ہے تو 180 ڈگری کا ہوتا ہے عام طور پر ہمارے پاس جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے کمپوس باکس میں جو ڈگری ہے ٹھیک ہے ڈی جی سے کہتے ہیں ہم عام طور پر تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 180 ڈگری سے چھوٹا یعنی 179 ٹھیک ہے 179 سے لے کر 91 ڈگری تک کے جو زاویہ ہوگا وہ زاویہ کیا کہلائے گا منفرجہ زاویہ کہلائے گا ٹھیک ہے کون سے زاویہ کہلائے گا منفرجہ تو جس زاویہ کے پہمائش 90 درجے سے زیادہ اور 130 سے کم ہو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم منفرجہ زاویہ کہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ایک زاویہ ہے اس زاویہ کو آپ یہاں پر ناپ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی کس طرح سے پہمائش بدل رہی ہے جب انگل بدلتا ہے تو پہمائش بھی بدل جاتی ہے یہاں پر ہم ایک زاویہ بی اے ای ہے اس کا مشاہدہ کر پا رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جس طرح سے بدل رہا ہے اس طرح سے ہم اس کی پہمائش پر غور کریں دیکھیں تو ہمیں اس میں الگ الگ نمونے دکھائی دے رہے ہیں زاویہوں کے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے قائمہ زاویہ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نبی درجہ کا زاویہ ہے ٹھیک ہے جس زاویہ کے پہمائش ایکزیکٹلی نبی درجہ ہوتی ہے عام دور پر وہ زاویہ جو ہے تو قائمہ زاویہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے کون سا زاویہ کہلاتا ہے قائمہ زاویہ کہلاتا ہے جیسے ہم یہاں پر سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ زاویہ کون سا ہے یہ زاویہ قائمہ ہے اگر آپ یہاں پر ڈگری رکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ ڈگری رکھیں گے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے کہ ایکزیکٹ میڈل میں آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ نائنٹی ڈگری پر رہتا ہے کون سا رہتا ہے نائنٹی ڈگری پر رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھا ابھی دیکھا ہے آپ نے کہ ایدھر جب آپ جاتے ہیں تو ہادہ ملتا ہے زاویہ ٹھیک ہے یہاں پر کھڑے ہیں ایکزیکٹلی نبے پر تو آپ کے پاس میں قائمہ زاویہ ہے اگر آپ اس طرف آتے ہیں قائمہ کے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ منفرجہ زاویہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں ون ایٹی سے لے کر ون ایٹی سے نیچے لے کر زیرو تک کے جانے پر ہمیں تین زاویہ مل رہے ہیں ہادہ مل رہا ہے قائمہ مل رہا ہے اور منفرجہ مل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تین زاویہ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بچو آپ کی منفرجہ زاویہ جب بند رہا ہے تو کس طرح سے بن رہا ہے دیکھیں یہاں پر ایک سکلین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 90 درچے سے بڑھ کر آپ دیکھیں گے کی 179 تک کی جب زاویہ پہنچ رہا ہے تو وہ زاویہ آپ دیکھیں گے کہ منفرجہ زاویہ ہے ٹھیک ہے تو یہ منفرجہ زاویہ BAD جو ہے تو ایک منفرجہ زاویہ کی پیمائش جو ہے تو عام طور پر کتنی ہو سکتی ہے اسے آپ جان سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ منفرجہ زاویہ ہے یہ منفرجہ زاویہ کی پیمائش کو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اس سکرین پر آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے کہ آپ جا ہے تو کس طرح سے زاویہوں کی پیمائش کر سکتے ہیں یہ ایک example ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہے تو یہ ہمارا منفرجہ زاویہ ہو گیا بچو ٹھیک ہے کیا ہو گیا یہ ہمارا منفرجہ زاویہ ٹھیک ہے اب اس کے آگے بڑھتے ہم یہاں پر اور صیفر درجے کا جو زاویہ ہے اس پر پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جس زاویہ کی پیمائش جو ہے تو صیفر درجے ہوتی ہے اسے صیفر درجے کا زاویہ کہتے ہیں عام طور پر جیسے یہاں پر ہم یہ زاویہ اے بھی دیکھ رہے ہیں یہ زاویہ آپ دیکھیں گے اگر اس کی پیمائش یہاں پر اگر آپ ڈگری رکھتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک زاویہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک شوہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر نیچے اور اس کی اوپر آپ یہاں پر겼ے ہیں اے بی ایک زاویہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ ڈگری رکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے ڈگری رکھ کر آپ دیکھیں اگر ڈگری آپ رکھتے ہیں یہاں پر تو اس کی پیمائش آپ دیکھیں گی کہ صیفر درجے ملے گی آپ کتنی ملے گی صیفر جو ہے نا تو زیرو ڈگری آپ کو ملے گی یہاں پر کیا ملے گی 0 ڈگری ہم دیکھتے ہیں کہ جس زاویے کی پیمائش صیفر درجہ ہو اسے صیفر زاویہ کہتے ہیں عام طور پر کیا کہتے ہیں صیفر زاویہ ٹھیک ہے یاد رکھیں بچوں کہ ہم اسے صیفر زاویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد صیفر زاویہ کے ایک بہت ہی اچھی یہاں پر ہمیں جہاں تو ایک زامپل یہ مل رہی ہے جسے آپ مزید اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے آپ دیکھ پا رہے ہیں بچوں کہ صیفر درجہ پر کس طرح سے زاویہ پہنچتا ہے دیکھیں جیسے نیچے یہ دوسرے خط پر آکے ٹکتا ہے تو دیکھیں کہ آپ صیفر ہو جاتا ہے ہے نا یعنی اس کی پیمائش جہاں تو صیفر ہو جاتی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ٹکتا ہے تو جیسے یہ ٹچ ہوتا ہے صیفر پر زیرو ڈگری پر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل شو ہوتا ہے وہاں پر زیرو ڈگری ٹکتا ہے تو یہ زیرو ڈگری کا انگل ہے ہمارے سامنے اس کے بعد ہم یہاں پر وقت ہمارا یہاں پر پورا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر دیکھ لیتے ہیں مستقیم زاویہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ جس زاویہ کی پیمائش ایک سو سی درجے ہوتی ہے اسے مستقیم زاویہ کہتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہے کونسا زاویہ کہتے ہیں مستقیم زاویہ ٹھیک ہے یہ سٹریٹ لائن ہے ایک جو نظر آ رہی ہے آپ کو اس پر ڈگری رکھیں گے آپ تو آپ صیفر سے گنتے ہوئے اگر آکے بڑھیں گے یہاں سے شروعات کریں گے آپ اگر گننے کے لئے اسے تو یہاں تک پہنشنے تک آپ دیکھیں گے کہ 180 ڈگری ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جس زاویہ کے پیمائش ایک سو سی درجے ہوتی ہے عام طور پر اسے مستقیم زاویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آخر میں ہم دیکھیں گے مقررہ زاویہ تو مقررہ زاویہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کی اس میں منفرجہ زاویہ سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مقررہ جو زاویہ ہوتا ہے اس کی پیمائش 180 سے زیادہ اور 360 سے کم ہو اسے ہم مقررہ زاویہ کہتے ہیں عام طور پر جو اس سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں 180 کا یہ مارک رہے گا آپ کو معلوم ہے کہ 180 کا مارک یہ ہو گیا ہے نا یہ یہاں پر 180 درجے ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اگر ہم آگے اس طرح بڑھتے ہیں پورا راؤنڈ اس طرح سے اگر ہم یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر 360 کا یہ راؤنڈ پورا ہوگا ہے نا 360 دگری کا یہ راؤنڈ پورا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر اگر یہ زاویہ بن رہا ہو زاویہ یہاں بن رہا ہو زاویہ اس طرح سے تو وہ 90 درجے کا ہے وہ جو ہے تو مقررہ زاویہ ہی ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پہمائش جو ہے تو 180 سے زیادہ اور 360 سے کم ہے اس لئے سے ہم مقررہ زاویہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے تو بچھو اس سیشن کے بعد آپ ضرور سے چونکہ زاویوں کی اقسام آپ نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ہے کس میں کافی زیادہ ہے ان کے بعد آپ تعریف کے ساتھ ہمیں اس کی پریکٹس کریں بنائیں اسے دیکھیں کہ حدہ زاویہ کونسا ہے منفجہ زاویہ کونسا ہے مقررہ زاویہ کونسا ہے مستقیم زاویہ کونسا ہے سالم زاویہ کونسا ہے زاویہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں اس کی پہمائش لیں آپ تو آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے اس پر مختلف قسم میں کسی سوالات پوچھے جاتے ہیں اس سوالات انشاءاللہ ہم نیکس ویک آپ سے ضرور سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر حل کریں گے تب تک آپ مزید معلومات حاصل کریں اس کے دعالق سے چلیں اسلام علیکم